بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیضاباد کے جو آج کیس کی سمات ویس کے اوپر اگر جتنی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نائے تم سے ایک ریکویسٹ چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو ناظرین یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں کہ آج چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے اس کیس کی سمات کی اور اس سمات میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو پڑھ کر تھوڑا سناتے ہیں اور جو ریمارکس دیئے گئے وہ بھی آپ سنیے گا یعنی جسٹس قاضی فیضی صاحب چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ناظرین فیضاباد کیس کے اوپر جو ناظرین عمل درامت ہونا چاہیے جو میں نے 2019 کے اندر ایک ڈیسی ایم سنیا ہے تھا اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے کیا کچھ انہوں نے کہا ہے آئیے وہ آپ کو سنواتے ہیں ناظرین یہاں پر قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ کیا عدالتی فیصلے کے بعد ملک آئین پر چل رہے کیا آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کہ آج ملک آئین کے مطابق چل رہے عدالتی فیصلے پر آج تک عمل کیوں نہیں کیا گیا بالکل اگر نواز شریف کو جسٹس صاحب جس کے اوپر کئی مقدماتوں اور وہ بیس سنگڑ کے اندر اگر اس کو زمانت مل سکتی ہے تو کیا وہ عدالتیں جو زمانہ دے رہے کیا وہ آئین اور قرآن مطابق چل رہی ہیں تو جواب ملے گا کہ نہیں تو پھر اس طرح سے آپ کی ڈسین کے پر بھی یہ ہی سین ہوا ہوگا اور اس کے بعد ناظرین کیا لوگ کریڑا سے یہاں آ کر دھرنے دیں کوئی نہیں پوچھے گا کیا پاکستانی کریڑا جاک اس طرح دھرنے دے سکتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا ڈیکٹر تیرل قاضی کے نام لیے بغیر اہم سواب تو قاضی فیصل صاحب بیسے تو میں نظریاتی طور پر تیرل قادری صاحب کے ساتھ نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے کہ اگر کنیڈا سے اٹھ کر شاکتی یہاں پر دھرنے دے سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں کوئی دے سکتا ہے کنیڈا کے اندر تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر کنیڈا سے پڑھ کر پاکستان میں آ کر ججج بندہ لگ سکتا ہے آپ اپنے بھی تھوڑا سا جنہاں وہ گریبان میں جھانکے تو آپ کو جواب ٹھوڑ ہے وہ مل جائے گا بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ جواب ہے کہ کیا کنیڈا کا پڑھا ہوا پاکستانی وہ پاکستان میں آ کر ججج لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا تو پھر یہ بھی ریمارکس دے دیجئے گا اگر وہ نہیں لگ سکتا تو پھر کنیڈا سے آیا ہوا دھرنہ بھی نہیں دے سکتا اگر کنیڈا سے آیا ہوا دھرنہ دے سکتا ہے تو پھر وہ جاج بھی لگ سکتا اگر وہ جاج نہ لگ سکتا تو پھر دھرنہ بھی وہ نہ دے سکتا یہ سیچویشن میں وہ چال رہی ہے کوئی مطلعہ نہیں ہے لیکن اس طرح کے ریمارکس جنہاں وہ اچھے نہیں لگتے کیا پھر یہاں کنیڈا کا کوئی ریٹائر بندہ پاکستان میں آپ کا رہ سکتا ہے وہ جاج جو یا جرنیل ہو تو پھر یہاں سے لوگ جنہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں کیوں چلے جاتے ہیں تھوڑا جو ہے نہ وہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ بھی مطالعہ کیجئے آپ کو بھی جواب جنہاں وہ مل جائیں گے اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر ایک سا بیرس امپورٹنٹ نے اور پورا ملک مفلوج کر دیتے چیف جسٹس آپ سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ فیضہ بات دھرنا فیصلہ ٹھیک حکومت کی جنہاں سے بنائے گی کمیٹری آنک میں یعنی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فیضی صاحب نے 2019 یعنی دوہزار انیس کو ڈیسیئن سنایا تھا وہ ڈیسیئن بالکل جسٹس قاضی فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جسٹس قاضی فیضی صاحب وہ ڈیسیئن ٹھیک جن کے خلاف آپ نے دیا تھا یہ جو پالٹی اس میں مرکزی قدار ادافتہ رہی تھی انہوں نے تو واضح پر کہا ہے کہ یہ ڈیسیئن ٹھیک نہیں ہے اور ہم اسے نہیں مانتے ہیں انہوں نے تو واضح کہا ہے شاید آپ تک وہ بات نہ پہنچی ہو تو تحریک لبیک پاکستان ہے جسٹس قاضی فیضی صاحب انہوں نے اس ڈیسیئن کو نہیں مانا ہے اور اس کا اعلان علامہ سعود صاحب جنہ وہ کئی مرتبہ کر بھی چکے ہیں اس کے بعد ناظرین جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے قیام کی دستاویز صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے کاغذ کے ٹکڑوں سے پاکستان نہیں چلے گا آپ اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے اہل نہیں ہیں جسٹس قاضی فیضی صاحب ہم جانتے ہیں کہ فیضی بات دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا جسٹس قاضی فیضی صاحب کا یہ دلچاسو جو ہے نا وہ ایک کیا ہوتا ہے اپینین ہے رائے بہت دی خوبصورت انداز اس کا اثر ماسٹر مائنڈ وہ شخص ہے جس شخص نے وہ ختمین بہت کھلپ نامے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ گی جس کا نتیجہ کیا نکتا نکلا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ وہ دھرنا ہو گیا مین مرکزی ملزمت ہے وہ ہے تو اس مرکزی ملزم کو آپ پکڑیں پکڑ کا سزا دیں آپ کو قوم جو نہ وہ خراج تحسین پیش کرے گی اگر وہ سین بنتا ہی نہ ہوتا ہی نہ تو یہ دھرنا بھی نہ ہوتا آئین پر عمل درمت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے بالکل یعنی جو آئین کو تحفظ دیتی ہے اس کو عدلیہ کہتے ہیں جو آئین بناتے ہیں اسے مکننہ کہتے ہیں یعنی پارلیمنٹ وہ مکننہ ہو گئی اور جو عمل کراتی ہیں تظامیہ اسے حکومت کہتے ہیں لہذا اس پر آپ کے بات بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد ناظرین جنرل فیض حمید نے نجم سیٹی کے خلاف ایکشن لینے اور حسین اوکانی پر پبندی کے لئے دباؤ ڈالا لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا جنرل فیض حمید ان کے ماتد افسران ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے سب چیئرمنٹ پیمرہ ابسار عمل عالم کا فیضباد دنہ کیس میں سپریم کورٹ میں جواب یعنی جو اس وقت کے پیمرہ کے چیئرمنٹ تھے سربراہ تھے جن کا نام ہے جن کا نام ہے ابسار عالم صاحب انہوں نے پھر ریمارس دیئے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے پیمرہ کو پر ڈباؤ ڈالا لیکن اس وقت جو ٹی وی چینلز دکھا رہے کہ سب کچھ یا نہیں دکھا جو انہوں نے دباؤ ڈالا پتھنے دکھائی یا نہ دکھائی یہ انہوں نے وضاحت مئن کی اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ ہوترا اور یہ اس طرح سے معاملات جو تھے وہ چلتے رہے اور یہ آگے پھر چل گیا تو یہ ناظرین وہ حزن تھی یہ وہ وجہات تھی اور اس کے بعد آکے جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ آئین پر عمل دارا منت کرنا یہ اس طرح انہوں نے کہا کہ پورے ملک کو ایک جماعت نے یرخمال بنائے رکھا حکومت میں تحقیق کرنے کی قابلیت ہی نہیں چیف جسٹس یہ ناظرین انہوں نے کہا کہ پورے ملک کو ایک جو جماعت ہے ایک جماعت اس نے یرخمال بنائے رکھا تو جسٹس قاضی فیضی صاحب اگر ایک شخص پورے پاکستان کو یرخمال بنا سکتے تو ایک جماعت کیوں نہیں بنا سکتے پھر بھی ایک شخص کا تعلق لہور سے ہوگا کراچی سے ہوگا پشاور سے ہوگا کہیں سے بھی ہو سکتے ای ٹی سی کہیں سے بھی تو یا جس جماعت کا آپ کہہ رہے ہیں ان کے تو پیروکار ان کے جو فالوار ہیں وہ کراچی سے بھی ہیں وہ لہور سے بھی ہیں وہ پورے ملک کو وہ یرخمال نہیں بنا سکتے لیکن اگر عوام چاہے تو عوام نہیں بنا سکتے یہ کتنی جو ہے نا وہ دو نمبری ہے اس طرح کی دو نمبری جسٹس کازی فید صاحب آپ نے اس کیس کے اندر جو نا وہ سنائی ہے جسے سن کر بڑا جو نا وہ تعجب ہوا انہوں نے کہا کہ چھے فروری دوہزار انیس سے آج تک فیضاباد کیس کے فیضاباد عمل درمہ نہیں ہوا اس طرح تو یہاں ہر کوئی کہے گا کہ میں جو بھی کروں مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا جس طرح نظر ثانی ترخواستیں واپس لی جا رہی ہیں لگتا ہے کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے چیف جسٹس کازی فیض عیسی صاحب انہوں نے کہا کہ جس طرح سے جو فریق بننے ہوئے تھے انہوں نے اپنی 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 کچھنیں جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں جس میں الیکشن کمیشن ہو گیا اور وہ اجنسیز کے لوگ ہو گئے ادارے ہو گئے انہوں نے کہا کہ پھر یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو کہ کوئی عمل درامہ دو کوئی اس طرح کا سین ہو یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ جسٹس کازی فیض عیسی صاحب نے جنب وہ ریمارس دی ہیں جسٹس کازی فیض صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ مسکراتے رہے لیکن آپ کے جو ریمارس ہوتے ہیں اور اس کے بعد ناظرین جنرل فیض عیسی صاحب نجم سیٹی کلیکشن لے نے اور یہ اس طرح کے مزید جنب وہ معاملات کہے گئے اس پر آگر جیسے نے کہا انہوں نے کہا کہ سٹکیم کور نے چیئرمن پیمرو کو فوری طلب کیا ہے اور اب بھی اس کیس کے جنب وہ سماعت ہوگی مزید جو ہوگی وہ ساتھ گیارہ مجھے تھی یہ میں ویڈیو جنب وہ آپ بنا رہا ہوں ابھی تک میرے پاس جیسے ڈیٹیل نہیں آئی وہ جیسے بھی آئے گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی نہیں پوچھنا چاہیے جو کچھ کرو کبھی دوبائی چلے جاؤ تو کبھی دوسرے ملک چیف جسٹر قاضی فیض عیسر صاحب بلکل جسٹر قاضی فیض صاحب جو بھی یہاں پر حکمران بنتا ہے وہ آیاشی کرتا ہے بدماشی کرتا ہے اس کے بعد دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی ہے کہ آپ پفنی لگا دیں اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں آپ کوئی اس طرح کا جو ہے نہ وہ کوئی آرڈر پاس کر دیں کہ جو بھی پاکستان کے اندر وہ کمران بنے گا اس کا مرنا جنہ بھی پاکستان کے اندر ہوگا وہ پاکستان کو چھوڑ کر پھر کہیں نہیں جائے گا تو یہ آپ کرتے ہیں جسٹس قاضی فیضی صاحب آپ کا بڑا احسان ہوگا آپ قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کر کے جائیں گے اور قوم بھی جو ہے نہ وہ آپ کو خراج تحسین پیش کریں یہ تی ناظرین آج کی جسٹس قاضی فیضی صاحب کی سماعت جو آپ نے مساہ شیئر کی گئے اس سوال سے جیسے مزید اپ ڈیٹ میں لگی وہ بھی شیئر کر دیں اپنا خیار کیکر مزیدوں میں اجازت رکھیں گے اللہ حافظ